السلام علیکم دوستو کیا اللہ سب لوگ ٹھیک تھا کیا خیریت سی ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان ریجر کے اندر نہیں بڑھتی ہیں آئی ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح پلائی اوٹ کرنا ہے کیا اس کا لاسٹ ریٹ ہے یا ابھی صرف فارم آیا ہے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے مینز کہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ میں کیا ہوگا کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آج کی ویڈیو کے اندر میں کور کروں گا اور آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام اور لیٹس کی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے اگر آپ یہ ویڈیو ٹک ٹک یا فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں وہاں بھی فولو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز لازمی کلیر کر دوں کہ ٹو ڈے جوب کے سیکشن پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے لنک انڈسکریپشن مجود ہے آپ نے وزیٹ کر لینا یو جوب سٹارٹ پکے اگر آپ پاک رینجر کی جوب نہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دپارٹمنٹس ہیں جن کے اوپر آپ اپلائے کر سکتے ہیں جیسے بلوچستان لیویز فورس ہے فورسٹ دپارٹمنٹ ہے اس کے بعد منسٹری اوپ پرائیوز یہ ہے اس کے بعد اے ایس ایف کی جوبس ہے اس کے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے دیفرنٹ دیفرنٹ کرائیٹی کی جوب وغیرہ پبلش ہوئی ہیں اور اگر آپ اور بھی نیچے جائیں گے تو اور بھی بہت ساری جوبس وغیرہ آ جائیں گے اگر آپ اس پر بھی نہیں جاتے تو آپ کسی بھی پوسٹ کو اوپن کریں گے جیسے میں اس پوسٹ کو میں نے اوپن کیا ہے تو سائٹ پہ ٹوڈے جوز بھی آ جائیں گے نیچے کلنڈر بھی آ جائے گا میں اس کے آپ اندازہ لگا لیجے گا کہ اس جو اس ٹیٹ کو ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ہم نے یہ فائنڈ آٹ کرنی ہے کون سے دن کی اور کون سے نیز کی اب بھی یہ آرٹیکل کا لنک لنک انڈسکرپشن مجود ہے آپ جلدی سے اس کے اوپر آئیں اور اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ آپ آ جائیں گے اس کے اوپر کمپلیٹ بتایا گیا ہے پاک ریجن کے بارے میں جوب کی پوزیشن کے بارے میں پینیفٹس کے بارے میں اپنے اپلائے کس طرح کرنا ہے فیزیکل ٹیکس سیویلینز کے لیے کیا ہے میل کے لیے کیا ہے فیمل کے لیے کیا ہے ایجوکیشن سٹینڈر کے لیے کیا ہے تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ ہم اس کی جوب کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں انسپیکٹر ہے میڈیکل اوفیسر دکک ہے ویٹر ہے کمپیوٹر اپریٹر ہے سیکیورٹی گارڈ ہے ڈرائیور ہے نائب خطیب ہے اور سینیٹری ورکر ہے اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا پلین ہے یہ تو سارے کچھ پتہ ہی ہوگا کیونکہ چیلٹرن ایڈکیشن فرنٹس ہے پیچیکس ہون ہے اور اب بھی ہم چلتے ہیں اس کے فیزیکل سٹینڈر کے اوپر یہ ان کا فیزیکل سٹینڈر ہے فال میل کے لیے ایج ہونی چاہیے ایٹین ٹو تھرٹی ایرز مینیمم ہیٹ جو قد ہے وہ ہونا چاہیے فائی فیٹ اور سکس فائی فیٹ اور سکس انچیز ہونے چاہیے مینیمم جو چیسٹ ہونی چاہیے وہ تھرٹی تھری انچ انچ ہوئی چاہیے اور جو آپ کا ویٹ ہونا چاہیے اور وان ٹوئنٹی ون آئی بی ایس ابھی میں اس کو کوپی کر کے اس کو کیجی میں کر کے بتا دیتا ہوں یہ کیجی میں بنے کا تقریبا نا 54 کیجی سے آپ کا وزن ہونا چاہیے کم از کم 54 سے نیچے نیچے اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں میل کی طرف یہ تھا میل سیویلیز کی طرف اس کے در جو سب انچائٹر وہ 45 ایرز حوال دار 40 ایرز سپائے 35 ایرز ہیٹ اتنی ہے 5.6 میں سے ساڑھے پانچ فوت کٹ اور 33 ہی چیسٹ اور ویٹ بھی اترے ہی ہیں اس سے کام نہیں ہونا چاہیے اور جو پھر ایک اور سیویلیز فی میل آ جاتی ہیں تو ان کا چلتا ہے 18 to 30 ایرز جو منیم ہیٹ ہونے چاہیے 5.3 میں سے 5 فوٹ اور 3 انچیز ہونے چاہیے اور مرید سٹیٹرڈ انمریڈ ہونے چاہیے ایجوکیشن اب آپ کے پاس کیا ہوگی ایجوکیشن ہے سب انسپیکٹر کی ایف ایف ایسی اور اس کے جو ایکویلنٹ ہے جیسے ایسی ایسی ہے یا کوئی بھی ہے ریلیجن آپ ریلیجنس ٹیچر ہونے چاہیے انسٹوٹیشن این ایم ایم ایسی حوالدر کے لیے میٹرک اور ایٹ کلاس اور باقی ایٹ کلاس ابھی آپ نے اس کو اپلائے کیسے طرح کرنا ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں ابھی میں اپلائے کرنے کا آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ابھی صرف نوٹیفکیشن آیا کوئی فارم نہیں آیا پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ 27 فیبری سے پہلے پہلے آپ نے اس کی تیاری کر لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو اپلائے کرنے ہیں اور اپلائے کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں بعد میں اپلائے کروں گا ابھی صرف نوٹیفکیشن آیا یہ نوٹیفکیشن آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ریڈوٹ کر سکتے ہیں ابھی وہ نہیں آیا اپلائے نہیں آپ کر سکتے ہیں ابھی صرف آپ کو یہ انفرائیشن پروائیڈ کی گئی ہے کچھ ہی دنوں کے تک یہ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا اور اس کے اندر پھر یہ سارا بیان کہ جائے گا کہ اپلیکیشن فرم کیا ہے فیزیکل ٹیسٹ کیا ہے جو بھی کرائیٹریہ ہے اور وہاں پہ بتاؤں گا جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں فارن نیکس ویڈیوز کے لیے اور اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی کی ویڈیوز کا پتہ جال سکے تو دوستو آج کی ویڈیو کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا اور دعا میں مجھے آدھ رکھے گا اللہ حافظ